بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بار بار اس سے گناہ ہوتے رہتا ہے اس حال میں انسان کیا کرے اس پر اپنے میں میں نے توبہ رستغفار کا کہا اس کی کنڈیشن ہے کہ وہ واپس نہ گناہ دہرہا ہے تو کوئی انسان ہے مثال کی طور پر وہ سب باقی چیزیں کر رہا ہے تو اب ابھی کر لیتا ہے لیکن وہ پکچر چلا جاتا ہے اس کے ٹیم لیڈر کے پریشر میں یا کلیکس اس کے ساتھیوں کی پریشر میں جو کام کرتے ہیں یا ایکس وائز اٹھ کوئی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہے اب اس معاملے میں کیا کریں یاد رکھی دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ توبہ کا معنی یہ ہے کہ انسان اس گناہ کی طرف واپس نہ بڑے گا تو اگر پہلا کسی نے توبہ کی اور پھر گناہ ریپیٹ کر رہا ہے اس کا اندھا پہلی توبہ سچی نہیں تھی اس کو سچی توبہ کرنا پڑے گا اس لیے کہ اگر توبہ کو ہم رسمی سمجھتے ہیں کسٹم ہری کہ کچھ ہوا کی اور توبہ بھولے تو ہم پس کیا ہوتا میں آپ کو بتاتا ہوں نماز پڑھ کے نماز کی بات دعا کرنا دعا کے بعد پہلے ادھر دیکھنا کوئی دیکھ رہا تو نہیں دعا دیکھنا کوئی دیکھنا اور جلی سے ٹھک 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 یہ ہے توبہ یہ اور وہ بھی ایسا کس نے دیکھنا نہیں کیوں تو دیکھ لیا تو بلے آہ گناہ کر کے آیا آج تو تو نہیں وہ ایسا چھوٹا گناہ تھا اسے کھر لیا توبہ اسے مطلب وہ یہ سمجھ بھی جاتے کہ لوگ سمجھ گئے گناہ کر کے آیا اور وہ چھکے ادھر دیکھ کے کر رہا ہے دیکھیں توبہ کوئی کنفیشن نہیں کسی کے سامنے آپ کو کرنا ہے کوئی رسم نہیں ہے جو آپ کو ادا کرنا ہے توبہ دل سے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر کسی انسان ایک گناہ کیا پھر توہرہ دیا تو اس کا مطلب پہلی توبہ سچی نہیں تھی لیکن اس کا مطلب ہرگیز یہ بھی نہیں ہے کہ وہ مایوس ہو جائے اللہ سے کہ آپ معاف نہیں ہوں گا پھر توبہ کرے لیکن پھر تیسری بار ہو گیا اس کا مطلب پھر دوسری توبہ بھی سچی نہیں تھی اس کی کنڈیشن فلفل نہیں پھر وہ توبہ کر لیکن توبہ کا راستہ چھوڑنا نہیں چاہیے اس لیے کہ یہ بڑا عظیم عمل ہے اور گناہگار کے لیے گناہ معاف کرواتا ہے توبہ رستقفار اور نیکوگار کے لیے نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے توبہ رستقفار کیونکہ انبیاء علیہ السلام گناہ نہیں کرتے لیکن سارے توبہ رستقفار کرتے کیوں اس لیے کہ اس سے درجات بلند رہتے ہیں تو نیک لوگوں کا توبہ رستقفار درجات کو بلند کرتا ہے نیکی ہے گناہگاروں کے لیے معافی کرواتا ہے گناہ لہٰذا اگر ایسا ہو رہا ہے تو حضرت پہلی توبہ سچی نہیں دوسرا آپ میں جو سوال کیا پکچرز پکچرز ایکچولی ایڈکشن ہیں تھوڑا سا اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے یہ ایڈکشن ہے پکچرز ہو گیا پورنوگرافیا جو فہش فلمیں لوگ دیکھتے ہیں اس کے علاوہ ٹی وی بغر دیکھی کہ نین میں نہیں آتی کچھ لوگوں کو اس کو سلپ موڈ میں دال کے آدھا گھنٹہ تک بگ بگ چلتی رہی تو نین آتی ہے ان کو تو یہ ایک طرح کا نشہ ہو جاتا ہے انٹوکسکیشن اس کو کہیں گے انسان اس کا آدھی ہو جاتا ہے پکچرز بھی اس میں سے ایک آتی ہے دوسرا پکچر دیکھنے والے لوگوں کو انٹرٹیٹمنٹ ورلڈ پسند آتا ہے وہ ریال ورلڈ سے پریشان ہوتے ہیں ریال ورلڈ کیسا ہوتا ہے ریال ورلڈ کے اندر انسان محنت مشاہت کر رہا ہے سالوں میں نتیجے نظر آ رہے ہیں کئی سالوں کی محنت بچے جو کچھ بن رہے ہیں انٹرٹیٹمنٹ ورلڈ کیسا ہوتا ہے تین گھنٹے میں سب کچھ تین گھنٹے میں سب کچھ ایک صاحب کہنے لے کہ وہ فلاں پکچر ایسی تھی میں نے کہا کہ پکچر ہے جیسی بھی تھی ایسی کوئی پکچر بنانا چاہیے تو پکچر ٹھیک تھی کالیج میں تھے افیر ہوا افیر ہو گیا پھر بہت دین افیر چلا یہ ہوا ویلن بچ میں آگیا ماردھان ہوئی ڈیشم ڈیشم اس سب ہوا اس کے شادی ہو گئی شادی کی بات کی پکچر بنو اور تین گھنٹے کی کیا کیا ہوتا بی بی کا ایسا دھوکیہ نکالتی معاملات کیسے ہو جاتے ڈیورٹس تک بات پہنچ جاری خرج لے کے شادی کر لیا پریشان ریال لائف نہیں ہی نا اس میں انٹرٹینڈمنٹ تو جو لوگ پکچر دیکھتے ہیں ایکچولی ریال لائف سے دور لوگ ہوتے ہیں ایک دوسرا جتنی قومیں حقیقت سے دور ہیں توحیص سے دور ہیں اسلام سے دور ہیں وہ انٹرٹینمنٹ ورل میں رہتی ہو دپریشن ورل دو ہی دن دنیا میں زندگی جیتی ہے یہ آپ پر امریکہ دو ہی دنیاں میں آگیا تو مزا 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 ایش انجوائمنٹ یا دوسرا ڈپریش ہو گے گولیاں کھاتے پڑھ ہوئے ہیں یا تو ڈپریش زندگی جیتے یا تو انٹرٹینمنٹ ورل میں ریال ورل میں نہیں جیتے ہیں تو ایک تو ایڈیکشن دوسرا نہیں ہے حقیقی دنیا سے دوری کا ہی نتیجہ ہوتا ہے اور تیسے جو میں نے حل بات کہی انسان یا تو ہے تو دپریش ہوتا ہے تو پریدjdھے ہیں انسان کیا کرتے ہیں آلہم ریلیکس کرنے کے لئے از Rozum دیکھتا ہے تو نفسیاتی کچھ ہے تو پہلے دکھا جائے کہ یار میری نفسیات کی它ہید ہو جب میں پریش ہوتا ہوں تو پیکچر دیکھتا ہوں اس کا مطلب آپ دپریشن کے ریلیکس ہونے کے لئے پیکچر دیکھ رہے ہیں یا پھر اگر پیکچر دیکھ رہے ہیں مطلب آپ ریال ورلڈ میں رہنے والے انسان نہیں ہیں آپ ایک ہائپر ورلڈ یا انٹرٹینمنٹ ورلڈ میں رہتے ہیں یا پھر آپ ایڈکٹ ہو گئے ہیں لہٰذا سوٹ آٹ کیجئے کیا وجوہات ہیں ان وجوہات میں ڈپریشن سے ہو رہا تو اللہ کے ذکر کی طرف لگ جائیے انٹرٹینمنٹ ورلڈ میں ہے تو آپ حقیقت کی طرف جائیے کہ جنت اصل انٹرٹینمنٹ ہے تو میں اس کے لئے تیاری کروں تو یہ پکچر آڑے نہ آ جائے چھوٹی چیزیں بیکار تھوڑے دیرے کا انٹرٹینمنٹ ہے پیسہ بھی جائیں گا لیکن آخرت میں آڑے آ جائیں گی تیسرا اگر میں ایڈکٹ ہوں اس کا آدھی ہوں تو پھر آدھی ہونے کے لئے اس کے لئے آپ سیکیٹریس سے ملیں تاکہ یہ بھی نشاہ یاد رکھی اس کو آپ بات کریں کانسلنگ لے اب ایک دوسرا مسئلہ چھڑ گا سیکیٹریس بولے تو یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے پاگل تھوڑی ہوں میں فائز بھی کچھ ہی بولتے گا ایڈوکیٹ ہے تو دکٹر کی بات ہے پاگل تھوڑی ہوں میں جوڑی ہوں سیکیٹریس کے پاس جاؤ کانسلنگ کروں ہر بار سیکیٹریس کے پاس پاگل کو نہیں جانا پڑتا ہے وہ جو ہے مینٹل ڈیسیز مینٹل ڈیس آرڈر بھی ہو سکتا مینٹل ڈیسز زہنی پریشانیاں ڈپریشن کچھ بھی چیز کے لیے ہو جا سکتا یہ کانسلنگ کے لیے کو واقعہ دیکھ لیا اور وہ جس کے ذہن سے جان ہی رہا کانسلنگ ہوتی ہے وہ نحالہ تھی ہے ہمارے پاس انڈیا کے اندر کہ اگر کوئی منٹل ہسپیٹل سے نکلا تھا چھپکے نکل تھا پہلے لیکھتا ہے کوئی دیکھ رہا تھا نہیں اور سیدھا بھاگتا اور آپ ان سلام بھی کر دینا نہیں دیکھنے آیا تھا میں اچھا ہوں میرا کوئی پرولمیش نہیں ہے وہ ہوں دیکھنے آیا تھا اتنا معاملہ ہے کہ تو بھاگل دیکھلے رہ جاؤں گا سماج میں تو وہ اگر ایڈکشن ہے تو کانسلنگ کروا ہے تاکہ وہ اس ایڈکشن سے اپنے آپ کو حال بچا سکے اور وہ جو آپ نے سوال کیا تھا اس کی توبہ سچی نہیں ہے تب ہی وہ دیکھ رہا ہے وہ توبہ کرے ٹیم لیڈر کا پریشر یہ وہ چھوڑ دے ان سے کہیں کہ بھائی میرے کو یہ نہیں چلتا اگر تمہیں کو تین گھنٹے وہاں بٹھائیں گے تو میں تین گھنٹے لے آگے سلم میں ریال لائف ہی دکھاؤں گا تم سب کو پورسی بڑھا کے دو بچہ آگے سلم میں کیسا کام کر رہا ریال لائف وہ ہے انٹینٹنٹ میں نہیں ہے تو میرے ساتھ ہو بھی تو وہ بلیں گے نکو بھائیہ تو جا تو مات آج لے کہ تین گھنٹے کون بیٹنگ آؤں سمجھ رہا یہ لیکن کوئی وجہ نہیں آپ کو اس کو چھوڑنا چاہیے ریزن سے آپ کوٹ کیجئے اور بہرحال ان سے دور رہی ہے ایسے سوسائٹی ایسے ساماج سے جو آپ کو اس طرح بہرحال لے جاتا ہے